سواگت ہے آپ کا اور انگلنٹ بنام بھارت کے بیچے مقابلہ واقعی میں بڑا کاٹے کا ہونے والا ہے یا پھر بڑا ایک طرفہ ہونے والا ہے لیکن ایک بات تو پوچھنے پڑے گی ابھی بھی چار گندے باقی ہے وہ ٹیم انڈیا کو آج ڈرسنگ روم میں جا کر وہ کھانا پڑے گا کچھے چنے کھانے پڑے گی آج وہ انڈیورنس بھرانی پڑے گی یا شبال جی آج بادام اور کچھے چنے کھانے پڑیں گے اس ٹارگٹ کو چیز کرنے کے لیے کچھے چنے تو نہیں کہوں گا بادام کھانے پڑے گے بڑے بڑے چوکے چھکے مارنے کے لیے صحیح بات ہے کیونکہ آپ قریب قریب ساڑھے تین سو رن رن آج چیز کرنے والے ہو اور آپ کو بتا دیں کہ ایسا ٹارگٹ ٹیم انڈیا کو ملنے والا ہے جو کی قریب تین سو پچاس کے قریب ہوگا لیکن وہی بات اس سے پہلے کہ ہم پورے ٹارگٹ کی طرف جائیں ریکارڈ کی بات کر رہے ہیں آکڑے دکھا ہے پورا ایکشن آپ کو دکھا ہے تین گیندے اور ہے اس میں ہم انتظار کر لیتے ہیں تب تک ہم کچھے چنے کی بات کر لیتے ہیں بہت بڑی بیٹنگ کرنی پڑے گی آج بہت بڑی بیٹنگ کرنی پڑے گی سمیپ میں تو یہ کہوں گا کہ قسمت والے تھوڑے رہے کہ میں جیدہ تین سو ساٹھ تین سو ستتر نظر آ رہا تھا ایک سمیتہ جب دس سوور میں سنتالیس رن دیئے ہیں ہم نے پہلے پاور پلے میں اس کے بعد آپ حال دیکھئے کہاں سے کہاں مطلب کس طرح کی بیٹنگ کی ہے انگلینڈ کے بلے بازوں نے اور ایک سمیتہ کم سے کم بائیس سوور تک دس رن پرتی اوور کی سپیڈ سے رن بن رہے تھے تو آپ آج کہتے ہیں نا تب ہم بار بار یہ کیوں چرچہ کرتے ہیں کہ پہلے دس سوور ایمپورٹنٹ ہے اگر آپ نے دس سوور میں وکیٹس نہیں نکالی تو آپ کے سپینرز افیکٹیو نہیں ہوں گے اور اس سے بڑا اگزامپل آپ کے لئے کچھ نہیں ہو سکتا واقعی میں اور ایک بات کرنی ہوگی وہ یہ کہ انگلینڈ نے آج ہر کوئی سوچ رہا تھا کہ کیا انگلینڈ اپنے کھیل کے اس طرقوں اوپر لے کے جا پائے گا کرو یا مرو کا ان کا میچ تھا اور شاید جو وکیٹ مل رہا تھا وہ بھی نو بول میں چلا گئے لیکن ہم اپنے مدے پر ابھی رہتے ہیں اور اب اس کے بعد ہم بات کریں گے پورے سکور کی انگلینڈ نے منٹل سٹرنگٹ تو دکھائی آج آج دکھایا ہے کہ جب ضرورت پڑی تو انہوں نے اپنے بار کو اپنے گیم کو ریس کیا ہے اپنے سینئر کھلانیوں کو جواب دیا ہے دیکھیں انہوں نے کہا انہوں نے سنا تو ہم ہمیشہ مانتے ہیں کہ جب آپ کے جواب کھیلتے ہیں آپ کے لئے کوئی کچھ خراب بولتا ہے تو آپ یا دو بلے سے جواب دیجئے یا گیند سے جواب دیجئے تو بلے سے وہ جواب دے دیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت اچھا سکور بنایا ہے انہوں نے جس دواب میں انگلینڈ کی ٹیم تھی جن کے لئے یہ تھا کہ ہارے تو باہر ہوئے جو کی بلے بازی اچھی کرنے پڑے گی جس طرح کی بلے بازی کی ہے تو پورا شرے ان کے بلے بازوں کو جاتا ہے جی ہاں اور ایک سپل آپ کے سامنے آرہا ہے وہ ہے بڑا خطرناک محمد شمی نے کیا شاندار کی اندبازی کی کیا شاندار کی اندبازی کی کیا شاندار کی اندبازی کی اور اس کے بعد اچانک یہ کیا کی اندبازی کی تین اوور میں چوالیس رن چوتھا سپل بہت مہنگا ثابت ہوا تین وکٹ ضرورہ ہے آپ چیتن جی ہمیشہ کہتا ہے وکٹ لینے ضروری ہے لیکن وکٹ لینے کے لئے اتنے رن دینے بھی کئی نہ کئی ایک گناہ ہے نہیں لاسٹ میں پہلے کہتے ہیں آپ نے بہت اچھی گندبازی کی لاسٹ میں بینٹ سٹوکز نے دھو ڈالا شامی کو بشک وکٹ ملی ہیں یہاں پر اور آخر کے اوورز میں آج مہنگے ثابت ہوا ہیں شامی جبکہ بومرہ کو آپ دیکھیں ان کے پہلے تین سپل میں اگر آپ دیکھیں تین اوور انہوں نے کیا زبردست گندبازی کیا دیکھیں دوسرا سپل ان کا ایک اوور ایک ران اور تیسرے سپل میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے تین رن دیے اور اس کے بعد آتے ہیں تین اوور کرتے ہیں اور چوالیس رن دے دیتے ہیں بہت مہنگے ثابت ہے اس سے مطلب کہتے ہیں نا ایک سمیں ایسا لگا ضرور مجھے کیا پتا ہم انگلنڈ کو تین سو تین سو پانچ پہ پکڑ لیں جو آپ کو زیادہ مشکل نہیں ہوگی اگر اچھا ساجداری ہوگی آپ چیز کر لوگی جہاں تین سو چالیس ہو جاتا ہے نا وہاں تھوڑی مشکل ہے ابھی بھی کیا بڑی آگے پچاس کے نیچے ختم کریں گے اپنے آج سپیل کو جیہا انہوں نے دس اوور میں چوالیس رن دیے اور ایک وکٹ لیا اب بتائیے دس اوور میں چوالیس رن دینا بہتر تھا یا دس اوور میں ستر رن دے کر پانچ وکٹ لینا لیکن وہ بھی آخری اوور میں تین وکٹ ان کو چوالیس رن دے کر جب ملتے ہیں وہاں پر اگر وہ اس رن کو روک لیتے تو شاید بھارتی بلے باز شاید زیادہ خوش ہوتے کیونکہ ٹارگٹ چھوڑا سا کم ہوتا لیکن لیکن آپ کو بتا دیں اب ہم اس بارے میں بات میں بات کریں گے اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کیا کیا ہوا اس مقابلے میں اور سب سے پہلے تو بات آتی ہے کہ آپ کو یہاں سے اب پیچھا کیا کرنا ہے چینز کیا کرنا ہے جیت کے لیے اور جو ٹارگٹ آپ کو دیا ہے یہاں پر انگلنڈ نے وہ واقعی میں پہاڑ سا ہے کا لکشے ملا ہے یہاں پر 338 زبردست یہاں پر بلے بازی کیا انگلنڈ کے بلے بازوں نے اور شروعات جس انداز میں ہوئی ہے جیسن روئی اور بیسٹو کے بیچ میں وہ ایک بہت بڑی نیو رکھ گئی تھی اور یہاں پر ہم خوش رہے ہیں عشبال جی چیتن جی اور میں خوش ہوں اس لیے کہ یہاں پر قریب 30-40 سن یہاں پر انگلنڈ نے کم ہی بنایا ہے جتنے ان کو بنانے چاہیے تھے پروجیکٹڈ سکور جو تھا وہ 364 سے اوپر تھا جب بیسٹو اور جیسن روئی کھیل رہے تھے اور ان کے بلے بازی کا سکورکار آپ کو بتا دوں آج کے ان کے ہیرو رہے جانی بیسٹو جنہوں نے 109 گندوں میں 111 رنڈ بنایا شرطک بنایا بیسٹو نے شاندار بلے بازی کی جیسن روئی نے بھی زبردست بلے بازی کی اور 66 رن جیسن روئی نے بنایا اور یہ جو اوپننگ ساجداری ہوئی ہے یہ واقعہ میں لاجواب تھی تابرتور انداز میں بلے بازی ہوئی ہے اور اگر آپ دیکھیں گے پہلے پاور پلے میں اور اس کے بعد 11 سے 20 اوور میں لگاتار 33 سے رن بنے اور ایک بار آکے وہ جو رن گتی رکی ہے قریب 4.8 وہ رکی 30 سے 40 کے بیچ جس کی وجہ سے آج آپ 338 چیز کر رہے ہیں ورنہ آج آپ چیز کر رہے ہوتے ساڑھے 300 سے کہیں زیادہ سکور تو یہ ہے یہاں پر کئی نہ کئی یہ جو پورا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو سارا آپ کو میں نے بتا دیا کس نے کیا کیا لیکن کیسے کیا کیوں کیا کیا روک سکتے تھے یہ شپال جی سپیشل پلان کے ساتھ آئے تھے سپینرز کو ٹکنے نہیں دیا سپینرز کو ٹپا سمجھنے نہیں دیا انہوں نے کہ گیند کہا ڈال دیا چہل کو آپ کی سب سے بڑی طاقت چہل اور کلدی کو نیستہ نابود کر دیا ان کو سمجھ میں نہیں آرہا تھا گیند ڈالو تو کہا ڈالو سوئے چھےٹ ریور سویپ سوئے کٹ پل سیدھا مارنا ہر شاٹ جہاں بال ڈالو وہ ہی ماریں گے راجگروہ اتنی دور ہم لوگ کو آشیرے چکت کیا دونوں سپینگین بازوں کو بھی انہوں نے آشیرے چکت کیا ہم لوگ دکھا رہے تھے فوٹیج کہ بھارتی خلالی سوئیپ شاٹ کھیل رہے ہیں ان کو کچھ کرنا ہے لیکن جس طرح سے مجھے 1987 کی یاد آتی گرائم گوچ نے سپینرز ایسے آتے تھے سوئیپ پہ سوئیپ مارنا شروع کر دیا وہ آشیرے چکرے بہت سالوں کے بعد مجھے یہ دکھا ہے کہ انگلین کے کھلاریوں نے ایک شاد من بنا لیا تھا کہ ان دونوں سپینرز کو جو بلکل ہاوی ہو رہے ہیں اس ٹورنا میٹ میں ان کو ٹکنے نہیں دینا ہے اور وہ دیکھیں جوکم انہوں نے اٹھایا لیکن ان کا فائدہ بھی ان کو ملا تو وہ سمبل ہی نہیں پائے نہ چہل سمبل پائے نہ کلدی سمبل پائے ملکل اور آج ہماری جو طاقت ہے کھلچا کی اس نے ان دونوں نے مل کے اپنے بیس اوور میں ایک سو ساٹھ رن لوٹایا ہے ہنڈرین سکسٹی رنز جیہاں ایک سو بیس گندوں میں ہماری سپینرز نے ایک سو ساٹھ رن دیئے ہیں انگلین کے تین سو سائنٹس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جانی بیسٹو ایک سو نو گندوں میں ایک سو گیارہ رن جیسن روائے نے شاندار بلے بازی کی ہے چھاسٹ رن بنائے اور بڑے ہی تابر تول انداز میں یہ وہ بلے باز ہے جس نے آکرمک روائیہ اپنایا اور جو اٹیک تھا نا سب سے پہلے شروع جیسن روائے نہیں کیا اور اس کے بعد بیسٹو نے پارٹی جوائن کی اور اس کے بعد 89 رن 79 رنز بنائے بن سٹوکس نے تابر تول بلے بازی جس میں انہوں نے آج تین چکے اور چھے چوکے لگائے بن سٹوکس ہی پاری واقعے میں کمال کی تھی اور جہاں تک بات ہے باقی بلے بازو کی